بولو سچے سب سے اچھے دربار کی جائے بولو شنیدیو مہاراج کی جائے پہلے تو میں نے بتایا کہ آپ کو شنیدیو مہاراج کی اس طرح سے پریشان کرتے ہیں آپ کے اوپر پورے جیون میں ساڑھے ستھی آتی ہے ڈھائیہ آتی ہے اس طرح سے لگ بک ستر ورس تک شنیدیو مہاراج آپ کے پاس رہتے ہیں انیس ورس کی مہادشہ آتی ہے پھر انتر دشاؤں میں آتا ہے اور پرتیک ورس میں تنتالیس یا پنتالیس یا اونانچاس دن کے لیے آتا ہی آتے ہیں آتے ہیں اس طرح سے آپ کی پوری جندگی میں شنیدیو کے علاوہ کوئی نہیں ہے مانو گیا نے اس کی شن گرہن کی اس نے لگ وہ کشت کاری ہے میں مانتا ہوں وہ بہت آتا رہی ہے بہت کاری ہے میں مانتا ہوں لیکن بہت کا حرن کرنے والا بھی وہ ہے اور کشتوں کا حرن کرنے والا بھی وہی وہ دھن کا حرن کرتا ہے تو دھن کا پرداتہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ جس چیز کا حرن کرتا ہے اسی چیز کا داتہ بھی ہے ہے نا جیسے بگنوں کو اتپن کرنے والے گھنے زی ہے لیکن بگنوں کو شمن کرنے والے بھی گھنے زی ہے ہے نا تو اس طرح ہے اس دیوتا کو بھگوان کا وردان ہے کس کا بھولے نات کا بھگوان شنکر کے آگے نا یہ شنکر کے گھنے نو کے نگرے الگ کچھ نہیں ہیں ان گھنوں کو کبھی بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا ٹھیک ہے نہیں کانپور میں بیٹھا ہے کمی نہ میں نے سکرہ چاریے کی آتما کو پکڑ لیا ارے سکرہ چاریے کو ہونے پہلے یہ تو جان لے دنیا میں کسی کی اوقات نہیں سکرہ چاریے کو پکڑ لے دیوتاؤں میں بھی ان کا بہت بڑا آدھر ہے آپ تو کیا کہتے ہیں بھگوان وشنو بھی ان کے سامنے نتمستق ہے ان کی تپشہ جیسی آج تک کسی نے تپشہ نہیں کی اُلٹے لٹکے پوال کا دعا پیتے ہوئے اور وہ بھگوان کا کاریے کرتے ہیں نرادانی ہے وہ اُلٹے لٹکے پوال کا دعا پیتے ہوئے ایک ہزار ورس تپشہ کی ایسا دیوتا دوسرا نہیں ہے برسپتی مہاراج بھی کمپیت ہو جاتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے سے آگے نا دیوتاوں نے کام سوک دیا برسپتی کو کہ آپ نے سکرہ چاریے سکرہ چاریے تپ کرنے گا اُلٹے بینہ کسی کو بتائے گپترو سے آپ نے سکرہ چاریے کو کیا کرنا ہے اس کا استان لے کے اور ان کو بھرویت رکھنا یود نہیں ہونے دینا ہے دیتے کو دیتے بھگوان کے ہی ہیں کسی اور کے نہیں ہیں دیتے بھی بھگوان کے ہیں دیو بھی بھگوان کے ہیں اب بھگوان کی مہمہ ہے دھرتی پہ پاپ رکھے پونے رکھے کبھی پاپ کا بڑت ہو جاتی ہے کبھی پونے کی گھٹت ہو جاتی ہے ایسے نہیں تو اس کی مہمہ کون جانے گا تو اس سے جھڑے گا کون کیوں ہاں کاروں کی دکھ نہیں ہوگا تو کسٹوں کا شمن کرنے کے لیے اس کو کون پوچھے گا ہے نا تو سکرہ چاریے بہت ہی بڑے دیوتا ہے کتنے بڑے دیوتاں بہت بڑے دیوتا ہے آگے نا مطلب ایسا نہیں ہے سوریہ بھی ان کی شرن مانگ لے گا اتنے تیجسلی ہیں اور شکر جو ہے وہ بھگوان شنکر کا ہی بڑے گھڑوں میں سے گھڑ ہے ٹھیک ہے یہ کال جو چل رہا ہے یہ ایسا کلی کال چل رہا ہے کہ یہاں جو ستہ بولتا ہے اس کے پاس لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے بھوانے دکھانے کے لیے سب کچھ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہی ستہ بولتا ہے ہے نا ایک وقت ہی کہتا ہے میں نے شکرہ چاریہ کی آتما کو بھگن لیا ٹھیک ہے اس کا بھروسہ کر لیتا ہے تو اس طرح سے شنی مہاراج آپ پہ کتنے مرس کے لیے آتے ہیں ستہ اسی سال لگے رہتے ہیں تو کیوں نہ اس کی شن گرین کر لی جائے میں نے کہتا ہے آپ اس کو ہیشٹ بناو لیکن ایک دیپ روج کا دان کرے اس کو جس سے آپ کو آپ کی پیڑیوں کو اور آپ کے گھر کو شنی دیم مہاراج کی بڑی بڑی دشنوں سے مکتی ملے اور آپ کے کسٹو میں وہ سہاک ہو آپ کے دھنکہ وہ ہرن کرنا بند کر دے آپ کو بھے دکھانا بند کر دے اور آپ کو لاب دینے لگ جائے یہ ہم تو لوگ ہیں ہمیں جو پیڑا ہوتی ہے ان میں راہو کے تو منگل اور شنی کی پیڑا ہوتی ہے شکر تو بہتوں کا لاب دیتے جیسے شکر ہے میرا ہے مالبوی یوگ بناتا ہے شکر کے جو بنتے ہیں وہ برسپتی سے اونچے یوگ بنتے ہیں کیوں بند ہیں کیونکہ شکر دیوتا برسپتی دیوتا کے سمککس تو ہے ہی گروہ روپ میں وہ دیوتاو کے گروہ وہ دیتوں کے گروہ لیکن دیتوں کے گروہ کی مہممہ بڑی ہے برسپتی کا بھی ایسا تب نہیں ہے جیسے شکرہ چاہیے کا کس لیے تب کیا کہ راکسس بار 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 مر جاتے ہیں اگر میرے پاس سنجیب نہیں ہوگی میں جلا تو لوں گا شکرہ چاہیے کو یہ گم ہے وہ بھی بھگوان کی اس مہمہ کو نہیں جانتا کہ بھگوان نے تو راکسسوں کو سدیہ پر تھی پر رکھنا ہے آج نہیں ہے کیا آج نہیں ہے ہے کی نہیں بتاؤ آج بھی ہے ختم کب ہوں گے ختم ہوں گے ہی نہیں کیونکہ ختم ہوں گے تو پھر بھگوان کس کو بتائے گا کہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے پنے بھی ہے اور برا بھی ہے ہاں نا سکرم ہے اچھا ہے برا ہے پاپ ہے پنے ہے ستے ہے ستے ہے تو ان سب کی ماترہ پر موجود رہے گی اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے شرم اس پر بھی اس لیے نہیں ٹالے گا پھر اس کو کون اور دھاتو پشت ہوتی ہے وہ شکرہ چاریے کا ہی بردان ہے اسی سے گربادان ہوتا ہے اور اسی سے آپ کے گرب میں جو بیج پلتا ہے اس سے مانو جاتی کا اتھان ہوتا ہے یا کسی بھی جاتی کا اتھان ہوتا ہے وہ بھگوان کا شرم کا سروپ ہے بھگوان کا وہ گھن ہے ہے بڑا گھن ہے اور اس کو کوئی بندی نہیں بنا سکتا سمسط سنسار میں ایسا پوپلا بھوڑا جو کسی اور کی اکر خیر رکھے اور جو ہے نا اس کو کام آکھیا ماتا کے نام سے پوجہ رہا ہے وہ شکرہ چاریے کو کبھی بھی بندیت نہیں کر سکتا پہلی بات تو ہزاروں ورس تک اس کے گروہ نے تف کیا ہوتا تو شکرہ چاریے کی پرابتی ہوتی شکر کیسے دیتا ہے بلی کو ابھی ہاتھ پکڑ گئے ہی کہہ دیتے ہیں بلی یہ بشنو ہے بھائی ان کو سب دکھائی دیتا ہے آگے کہا پیچھے کہا ساری سمکر درشتیاں اس کی کھلی ہوئی ہے جو مرے ہوئے رات سے سکتے ہیں جو مرے ہوئے کو جلا سکتے ہیں سنجیونی ہے جس کے پاس سنجیونی ہے بھگوان شنکر آکے آشیرواد دیتے ہیں اور سیدھے سیدھے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں بول میں نے تو ایسے ہسی اور ونگ میں کہا کہ تو ہجار ورس کی تو پچھے گھر اُلٹا لے ٹکے میں تو پہلے ہی آ جاتا ٹھیک ہے لیکن تو نے وہ بھی کر لیا اب اندر دیوتا کیا کرتے ہیں کہ اس کے تب کو روکنا ہے اندر دیوتاوں کے عدیپتی ہے نا اس کے سکرہ چاریے کے تب کو روکنا ہے اپنی بیٹی کو بھیج دیتا ہے ہمیشہ اندر اب سراؤں کو بھیجتا ہے لیکن اس نے یہاں دیکھا کہ شکرہ چاریے اس طرح گرنے والے پتن ہونے والا ان کا نیئے نا وہ کام کے وشی بھوٹ ہے تو وہ کس کو بھیجتا ہے اپنی سپوٹری کو بھیج دیتا ہے شکرہ چاریے کے ساتھ لیکن اس کی سپوٹری جا کے شکرہ چاریے کی روج کی تپشہ میں سادن بنتی ہے نا کی ویواد بنتی ہے وہ پہلے بھنگ کرنے ہی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی تپشہ بھنگ کرنے والا اس پردھوی لوگ میں نہیں سانسار میں پورے میں نہیں ہے کوئی بھی آگے نہ اور بھرمہ وشنو مہیز بھی ان کی پرشنسہ بھوری بھوری کرتے ہیں اور دیوتا سماسٹ چاہے وہ دیو لوگ کے ہوں اور چاہے راکشس لوگ کے ہوں سماسٹ راکشس گھن اور دیو گھن ان کی بھوری بھوری پرشنسہ کرتے ہوئے گروہ روک میں ان کو نتماس تک رہتے ہیں شکرہ چاریے کے بارے میں چار لائن سو ہوتا ہوں شکرہ چاریے شکرہ چاریے جو ہے وہ بہت بڑے دیوتا ہے بھگوان شنکر کا ہی انس ہے جیسے شنیدیم آراج کو ہم پوچھتے ہیں شکرہ چاریے کو پوچھنے سے آپ کو کیا کیا ملتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آرتی شکر شوامی کی عجر عمر انتر یامی کی جو عجر ہے عمر ہے انتر یامی ہے اسور دیوتا کرے ابھی نندن بھارگو کبھی بلی بھے بھنجن جو سبی کے بھیکہ بھنجن کرتے ہیں بلی کے بھیکہ بھنجن کرتے ہیں جو بھارگو کہلاتے ہیں جو کبھیوں میں سریشت ہے اور بھرگو رشی کی سنتا چتر بھجا سویتا جو سویت وستر پہنتے ہیں آتما کی ترہا آگے نا برشپتی کی پیت وستر ہیں لیکن ان کے کیسے ہیں سویت ہے اور یہ کبیر یہ ایک طرح سے یہ کبیر کے باپ ہیں کوئی کبھی یہ سوچے یہ کبیر کے باپ ہے سمست پرتوی کے سبھی سادن انہی کی دین ہے مان نکلا دھر نب سنچاری جو نب میں سنچار کرتے ہیں جو سبھی کلاو کے سوامی ہیں تلا ورشب راشی کے نائک اور جن کو دو راشیاں ملے ہیں تلا اور ورشب راشی دوسرا اور ساتوہ پلاو اور انہی کی طرح کوئی اور کلاو میں ماہر ہے نپون ہے اور وہ پردان کرنے والے ہیں مائی آتیت جو مائی آتیت ہے مہاشہ منشوی گروہ بلی بندو اتی ہی تپسوی ان کے تو ششے بھی کتنے تپسوی بھگوان نتمس تک کرتے ہیں بلی کے دوار پر پیرا دیتے ہیں بھگوان وشنو آگے نا بلی کے دوار پر پیرا دیتے ہیں یہ ان کے ششے ہیں راوان ان کا ششے ہیں جس کی آدم ہمہ کھائی جاتے کہ وہ اتنا بددیمان ہے یہ آپ کے پیچھے کوئی گروہ ہے تو ابھی تو آپ بددیمان ہو کوئی گروہ ہی نہیں ہے تو بددیمان کا بددی کو کھولنے والا چاہیے کوئی بددی کی گھانٹے بھی تو کھولنے والا چاہیے کوئی ایک اکیلا بلی کیا پرلاد نہیں تھا ہم اور نیتی ویدیا لکشن سمپن ان کے پاس نیتیوں کا بھندار ہے ویدیا کا بھندار یہ سب لکشن ان کے اندر گرہی ہے دکھائی دیتے ہیں درشنی ہے پالک بھکت کریں اور جو بھکت ان کی کلپنا بھی کرتے ہیں ان کے تیجے سوی گھنوں کو شریر کے اندر بڑھا دیتے ہیں رجت سوان اکشت گرت چندن ان کی جب دشاہ آتی ہے تو ان کو چاندی چڑھاتے ہیں سوان سونا چڑھاتے ہیں اکشت چاول جو آپ دیکھتے ہیں گھی اور چندن کا ان کو لیپ کرتے ہیں دان دہی شکر دے دویزد اور اس کے علاوہ دان میں دہی اور شکر میٹھا آگے دویزد 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 ایسا کرنے سے پربودھ لوگوں کو دان کرنے سے وہ کتنے پرشن ہوتے ہیں اور پرشن شکروار دیو ہو جامے اور شکروار منو آردی شکروار کو جو اس طرح سے آردی گاتا ہے شکر دیو کی اس کو سب پرکار کا یس فلا دی مان سم مان سب مل جاتا ہے تو شکر دیو چھوٹی چیز نہیں ہے بھگوان کے گھر 108 نام ہے جس کے اور جس میں بھگوان کے سب نام سمائیت ہو جاتے ہیں جو بھگوان شنکر کا اتنا بڑا گھڑ ہے اس کو کان کان پور کا چھوٹا جس پہ تین تین دھرائے لگی انس سے کی جس کی دادی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی وہ کیا پکڑے گا کیا پکڑے گا اس کی آتما کو جو عجر ہے عمر ہے بھگوان شیو کا انس ہے لیکن مرک کی ٹولی کا سردھار ہے مرک لوگ ہی وہاں جائیں جس کی ویدیہ ہی نہیں جس کو جن ہی نہیں ہے جو بھونکتا بھی کتے کی طرح ہے مرک لوگ وہاں جائیں گے دیکھو ارے آپ کسی کے ویچار سے یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کی شعبہ ہوگی اس کی کیسی نیتی ہوگی وہ کس طرح کا دھرمی ہوگا اور کس طرح جو ہے دھرم کا رکشہ کرتا ہوگا ایسا نہیں ہے ہم اپنے کو بڑھاوہ دینے کے لیے دوسرے کو نیچے گرا دیں ارے دیکھ لوگ اپنے دھرم کی ہانی کرتے ہیں دنیا میں سروس ریش سب مان گرو روح میں اور وہاں ایک ایسی آش ہین باتیں کرتا ہے دھرم کے باتیں کرتا ہے ایسے آدمیوں کو تین نس نہیں پندرہ نس لگا دینی چاہیے پر یہ سرکار جاگتی نہیں ہے جن پہ تین تین بار نس مشنو کی چھاتی پہ لات ماری اور بھگوان نے مہارات میرا پتھر کی طرح سوامی کہ آپ کا پیر نہ ٹوٹ گیا ہو اور شمای آج نہ کرتے ہیں ایسے کہ جو سرشتی کے رچیت ہیں وہ ان کا آدھر کرتے ہیں آدھر کیوں کرتے ہیں اس لیے ہمیں سب کا آدھر کرنا چاہیے کیونکہ سب کے اندر آتم بھاو رہے اور یہاں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک گاؤں میں پیدا سب ایک آدمی سے ہوئے تھے لیکن مرات کے دس بجے تک ہم شاید نپٹ نہیں پائیں گے لیکن میں نے کہا کہ سنی کا بستار کیجئے ہماری پستک ہے دھرم کو بڑھا دیجئے نو گرے کی آرتیا نو گرے کی ستو تی آم آب وہ پڑھ سکتے ہیں اور میرے ہاتھ کے دوارہ شریف مہاراج نے مطر اور شنی شر اس کے علاوہ بہت ساری شریف استطیاں گھائت ریا اور شنی دیو مہاراج پر ہندی میں استطیاں جو درلپ ہیں انیتر کہیں نہیں ملے گی ان کا مکت میں پرچار کیجئے یہ کچھ تک مکت میں لے جا کر اپنے آس پاس شنی دیو مندر میں پرچار کمی آجاتی ہے جیسے کسی کا چندرمہ بگڑے گا ان کی کھیتیوں میں ہانی ہوگی اور اگر میں جو ہے جل کی کمی ہوگی اور ایک پیر کے لنگڑے وقت بھی ہو سکتے ہیں لگات اسی طرح سے راہو بگڑتا ہے مستشق میں وکرت آتی ہے اور اس کے پریواروں میں ان سب کے پریواروں میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کل میں کوئی نہ کوئی اندھا بہرہ لولا لگ یا دماغ سے پیدل ہو سکتا ہے اس طرح سے تو ایسی جو چیجے ہیں ایسے جو وکار ہیں وی بھی ہمیں جڑے سے کھونے ہوں گے اور اپنے آپ کو بنانا ہوگا بھگوان کی بھکتی میں رگ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جس دیوتہ سے مانگ چاہیے اگر ارجن کو دیب بیرت کی آوشکتہ تھی تو وہ کہاں گیا تھا اندر کے لوک میں دیب بیستروں کی آوشکتہ تھی وہ لوک میں گیا وہاں پہ سال بھر سیوہ کی اور اس طرح سے جب آپ جیون میں جس کی آوشکتہ پڑے اس کی سر میں جائیے اچھا سیکھئے اچھا کریے اور اپنا اتھان کیجئے جائے شنیدیو شنیدیو